نامسکار دوستو میں شعبیت ورما آج آپ کو لے کے آئے ہوں امر ہائی ٹیک فیکٹری جو کی ہمارچل پردیش میں ہے اور اس کو سٹیلین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کی نمبر ون فیکٹری سب سے زیادہ جس نے بارہ بور پمپ ایکشن کے موڈل مارکٹ میں دیئے ہیں پندرہ سے سولہ موڈلز اور سب سے پہلے بھارت میں سیمی آٹو لانچ کرنے والی یہ ایک ماتر ہمارچل پردیش میں ستھت امر ہائی ٹیک اور سٹیلین کے نام سے جانتے ہیں آئیے آج آپ کو اس فیکٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بزنس کی شروعات کی اور اتنے دڑا دڑ مارکٹ میں موڈلز دیئے دوستو اس ٹائم میرے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ شری ورن بارگب جی ہیں یہ فیکٹری کے آنر ہیں اور ان کے گرینڈ فادر نے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں اس بزنس کی شروعات کی مور دین سیونٹی یئرز کا دوستو ان کی فیملی کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ ان کے جو گرینڈ فادر ہیں نائنٹین فیفٹی ٹو میں گن سمیت کا کام کرتے تھے اور اس کے بعد شری امر بارگب جی جو کہ ان کے فادر ہیں انہوں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا اپنے پیتا جی کے ساتھ اور پچھلے ستارہ سال سے دوستو سترہ سال سے یہ ورن بارگب جی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ انہوں نے اس بزنس کو جوائن کیا اور اس میں اتنی گروت کی کہ اس ٹائم بھارت میں یہ بارہ بور بنانے والی یہ ایسی کمپنی ہے کہ جتنے موڈلز ان کے پاس ہیں شاید ہی ہیں اور شاید ہی آگے ہو پائیں تو دوستو بات کرتے ہیں انہوں نے خالی میں پانچ مہینے پہلے مئی مہینے میں اپنی فیکٹری ہمارچل میں لگائی ہے یہ فیکٹری اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس کا کنسٹرکٹڈ ایریا ایک لاکھ بیس ہزار سکیئر فٹ ہے اور اتنی بڑی فیکٹری ہونے کے بابجود اس سے ڈبل فیکٹری ایک ساتھ میں نئی اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ سب آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ دوستو جس بندے کا ایک موٹی فو پلان ہو اتنا بڑا جس بندے کے پاس لیٹس مشینری ہو لیٹس ایکوٹمنٹ ہو لیٹس آرمر ہو وہی بندہ نئے لیٹس موڈل اتار سکتا ہے اور سب سے بڑی بات اتارنا چھوٹی بات ہے کام یا پرڈکٹ اتارنا یہ بہت بڑی بات ہے تو دوستو ان کا جو ویزن ہے ہر دو مہینے میں یہ ایک ویپن ایک نیا موڈل مارکٹ میں دے دیں گے پچھلے پانچ مہینے میں یہ جو نئی فیکٹری انہوں نے امر ہائی ٹیک کے نام سے لگائی ہے یہاں پہ انہوں نے پچھلے پانچ مہینے میں تین موڈلز مارکٹ میں دیئے اور اس کے دس ویرینٹ دے دیئے دوستو موڈل دے دیئے ریوالور دیا ریوالور بھی چار طرح کا دے دیا سیمی آٹو دی تین درہ کی دے دی سو پمپیکشن دی تو چار مہین طرح کی دے دی سو تین مہینے میں دس ویرینٹ انہوں نے دے دیئے اور آگے ہر دو مہینے میں نیا ویپن دینے جا رہے ہیں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں تھری ٹو بور کا اس طرح کا انہوں نے پسٹل بنا دیا ہے کہ میں آپ کو بلیو نہیں آپ کر سکتے اور پرائز ماتر جو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے سستا قوالیٹی بیٹر یہ دیکھئے دوستو ریوالور کو کس طرح بناتے ہیں مارکیٹ سے الگ طریقے سے بناتے ہیں یہ پوری فورن کی ٹیکنولوجی یہاں لے کے آئے ہیں اور جو آپ پمپ ایکشن میں دیکھتے ہوں پتی لگی ہوتی ہے دوستو سائیڈوں پہ جو ہم پمپ چلاتے ہیں تو کارتوس اندر بار جاتا ہے اس کے اندر پتی لگی ہوتی ہے یہ وہ پتی نہیں لگاتے یہ پورا میٹل کے پیس میں سے اس کو نکالتے ہیں سنگل پیس ہوتی ہے وہ پتی نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے ان کی کواسٹنگ بڑھتی ہے کیونکہ جب ہم قوالیٹی لیتے ہیں تو اس سے کواسٹنگ بھی بڑھتی ہے تو کواسٹنگ بڑھتی ہے تو یہ کوانٹیٹی بڑھاتے ہیں جیسا انہوں نے بتایا کوانٹیٹی بڑھا کے کواسٹنگ جو بڑھی ہے اس کو مینج کر کے سستا پرڈر کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی کیلکولیشن والی ان کی تھیوری میں نے دیکھی ہے کہ یہ کوئی عام ہر فیکٹری والا اس کو مینج بھی نہیں کر سکتا تو دوستو پسٹل یہ جو پسٹل بن رہا ہے اس کا ویٹ اگر آپ سے میں بات کروں تو ساڑھے پانچ چیس سو گرام پسٹل کے بارے میں چلو خیر نیکس نئی ویڈیو میں بات کریں گے تو یہ ابھی ہم آپ کو بتانا جاتے ہیں کہ بارہ بور کے انہوں نے پمپ ایکشن میں پندرہ سے سولہ مارکٹ میں مارڈل اتار دی ہیں آج تک کسی بھی کمپنی نے نہیں اتارے اور دوستو اتنی ورائٹی ہر ورائٹی میں الگ الگ ڈیفرنس ایسا نہیں ہے کہ ایک پمپ ایکشن ہی کلر چینج کرتے جاؤ نو اتنی بڑی سوچ ہوگی جس بندے کی وہی اسٹیبلش کر پائے گا تو دوستو یہ ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سیمی آٹو ہے تو اس کے اندر اس کے بارے میں سمجھ رہا ہوں میں سیمی آٹو جو ورک کرتی ہے جس طرح امپورٹڈ سیمی آٹو کرتی ہے اسی طرح سے یہ ورک کر رہی ہے اس کے جو اندر روٹیٹیبل بیرل ہے جو اندر جیکٹ کرتا ہے بولٹ اندر جاتا ہے باہر آتا ہے وہ روٹیٹیبل ہے تو یہ اس طرح کے ویپنز انڈیا میں پہلے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے بات کریں تو ڈیزائننگ کی ایک بہت ہی اچھی ٹیم کوالیفائی ٹیم ان کی ڈیزائننگ پر لگی ہوئی ہے اور اتنا بڑا آپ یہ جو فیکٹری دیکھ رہے ہو اس تنی ہی بڑی ایک اور ساتھ میں انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہے جو کچھ ہی دیر میں آپ کی سیوہ میں حاجر ہوگی تو دوستو یہ ان کا بھی آپ ویراؤس دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی باہر کے دیش کا ہے تو دوستو پمپ ایکشن گن کو جوڑنے کے لیے ستر پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور ستر پارٹس کو منیج کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور انہوں نے ہر چیز کو منیج کیا ہوا ہے اگر میری ویڈیو اچھی ہے دیر 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 میری